ہمارے جو فنکار یہاں موجود ہیں وہ فروز اختر صاحب یہاں پر ہیں اور غزل کے حوالے سے یقیناً آپ لوگ اس چیز کے صحیح جو ہے نا آپ رائے دیں گے فیصلہ قائم کریں گے اور یقین کریں جو لوگ ذرا سے بھی میوزک سے کوئی شدبت رکھتے ہیں ان کا ذوخ ہے وہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کس پائی کے فنکار ہے اور انہوں نے یقین کریں اتنی خوبصورت ایک تو بات یہ کہ شائری کا ان کا انتخاب اتنا اچھا ہے انہوں نے اردو کا جو کلاسک عدب ہے اس کو انہوں نے منتخب کیا ہے اور زیادہ تر جو انہوں نے کلام گیا ہے وہ یہ ہے جو عام لوگاروں نے نہیں گیا وہ شورہ اقراب جو عدب میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی شائری کو گا کر زندہ کیا ہے آپ سب کی تعلیوں میں تشریف لائیں گے استاد فروز اختر صاحب ان کے لئے بہت ساری تعلیر موسیقی 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 یہ جناب شیخ کا فلسفہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ بھی عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے موسیقی اسی کائنا تمہیں ذرا غور تلا بہی شیر اسی کائنا تمہیں اے جگر اسی کائنا تمہیں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر اسی کائنا تمہیں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر کہ بھلند ہو کے بھی آدمی یہ خواہشوں کا غلام ہے یہ ہے میں قدر یہ ہے میں اسی کائنا تمہیں اے جگر اسی کائنا تمہیں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر کہ بھلند ہو کے بھی آدمی یہاں خواہشوں کا غلام ہے یہ ہے میں قدر یہ ہے میں قدر یہ ہے میں قدر یہاں رند ہے یہاں سب کا ساں کے امام ہے یہ حرم نہیں ارے شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے یہ ہے میں قدر یہ ہے میں قدر یہ ہے میں قدر یہ ہے میں میں قدر